محسن انداز سے عوام الناس کے سامنے لائے آپ نے کہا لولاک لما دیکھ فلک دیکھ زمی دیکھ زما دیکھ مشرق سے اُدھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پوری کائنات کو کہا لولاک لما دیکھ کہ کائنات کس چیز سے روشن ہو رہی ہے اور کونسی مستقبل کی روشنی کائنات کو نمبر کرنے والی ہے زمی کو کہا دیکھ سما کو کہا دیکھ فلک کو کہا دیکھ اور مشرق سے اُدھرتے ہوئے یعنی مشرق میں کیا ہے دنیا کے مشرق میں آپ کا یہ پاکستان ہی تو ہے آپ نے کہا اس پاکستان سے ایک آفتابِ خلق تلو ہو رہا ہے جس کو میری آنکھوں نے دیکھا میری آنکھوں نے محسوس کر لیا کہ کوئی آفتابِ مصطفی کی زیان لے کر مشرق سے تلو ہو رہا ہے اس کو دیکھ اور پھر کہا کہ جو خانقاو میں تم تعلیماتِ روحانی تعلیماتِ حقیقی لیتے تھے وہ دولتیں وہ شرابیں جو اس میں محفت اور عریضت کی محفتات کے سبب میخانوں میں مردوں کو پیرانے اُسان پلاتے تھے ہر خانقا میں نہیں کسی کسی میں اب وہ شرابیں وہ میں وہ اس محفت کی مستیاں بازاروں میں آنے والی ہیں اور کہا گزر گیا وہ دور ساکھی کہ چھت کے پیتے تھے پینے والے وہ دور گزر گیا جس میں اس میں ذات کی شرابیں اس میں ذات کے نشے اور شرابیں تلیدت کی ربوس میں خانوں میں چھپ چھپ کے پینائی جا دی تھی کہا پنے گا سارا چہا میں خانا ہر کوئی بادہ خار ہوگا اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں ایک زمانہ تبدیل ہو رہا ہے زمانہ ترورد بدر رہا ہے وہ شرابیں خانقاؤں سے مکن کر سانتوں پر لگائی جائیں گی اس میں ذات کے ساغر اچھا لے جائیں گے اور مستانیوں سے سارا ہوتے جائیں گے اور پھر کہا اسی نظم میں کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلک دیا تھا روم اور سہرہ سہرہ سے نکل کر دون آیا شمس پبری ایک فقی ایک درویش اور کہا سلطنت روم کو جس نے اُلتا سلطنت روم سے مشابہ اللہ میں اقبال نے مولانا روم کی دی ہے اس لیے کہ ان کو شاہنشاہ روم کہ ان کے پاس علم دین کا سمندر تھا اور اس علم دین کے سمندر کے سبق ان کو شاہنشاہ روم کہا جاتا تھا لیکن جب ایک ولی شمس پبری سامنے آئے تو ان کا علم دین ایک ولی کو نہ بہچان سکا ایک ولی کی تمین مکہ سکا اور کہہ دیا ارے یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا بے عدوی تھی نا نا سمجھی ہی تو تھی اس کو کچھ بھی کہے نادانی ہی تو تھی کہ ایک ولی کو نہ بہچان سکے مگر ولی نے اپنا جوہر دکھایا اور پھر اس میں ذات کا شراب پلا دی اس میں ذات نش کر دیا وہ روم جن کی جوتیاں ہزاروں مریض اٹھانے کے لیے بیچین لاتے تھے ایک درویش کی جوتیاں اٹھانے لگ گئے ایک درویش کی گزر اٹھانے لگ گئے روم کی کائیہ پدل گیا اس میں ذات کی شراب میں دنیا باطن کا نبارہ کرا دیا علامہ اثمان کہتے ہیں نکل کے سائرہ سے جس رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے خدسیوں سے میں نے میں نے فرشتوں سے سنا ہے دیکھا نہیں ہے آنے والے دور کو فرشتوں نے بتایا ہے کہ سنا ہے خدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا ایسا ولی پھر آ رہا ہے جو کئی رومیوں کی تقدیر بدلے گا کئی رومیوں کی قبلے بروس کرے گا کئی رومیوں کو علیہ رسیل سے فیضیات کرنے کے لیے ان کے ازان میں مدینہ بنا دے گا سامین اس سے پہلے کہ ہم دعوت خطاب دیں پیرو مرشد قبلہ عالم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دعوت برکات و ملحا